سرکار سے کیا مانگ کرو؟ ہماری سرکار سے کی جو بچوی کر رہے ہیں ہم تو کہہ نہیں رہے بھی آپ نے گلت کریا صحیح کر رہے ہیں آپ کو صحیح لگ رہے ہیں تو ہمارے گریجو کو ہمارے بیچ بیچ دیں نمشکار دوستو دفیکٹائی میں آپ کا سواغت ہے جنتہ سے سوال کرتے ہیں گروہ رامرہم جی کے بارے میں ڈیرہ سچا سودا کے بارے میں آج ان کا کیا ماننا ہے کیا کہنا ہے نمشکار کیا نام ہے آپ کا دھن دھن ست گروہ تیرا یاسرا میرا نام پرکاش انسا سرکار سے کتنے سمیں سے آپ ڈیرہ سچا سودا کے ساتھ جوڑے ہیں ہمارا تو ویسے جددی گروہ ماں باپ یہی ہیں دادہ دادی نانا نانی سب پروار اسی گھر سے اسی گروہ سے اسی ڈیرہ سے جوڑی ہوئے ہیں اور گروہ جی کی شکشہ پر چلتے ہوئے ہم سب انسان سب پروار بہت اچھی شکشہ دیا انہوں نے بیٹے بیٹیاں سب اسی سکول میں پڑے ہیں اور ان کے بینا ہمیں رہنا اتنا مشکل ہے کہ کچھ اندر بتا نہیں سکتے کسی انسان کو وہ تو ہمارے اندر ہے جو ہے لیکن ہم یہی سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے گروہ جو سچے ہیں اور سچے انسان ہیں اور سچے ان کے جو پروار بچے شاہی پروار سب اچھے پروار ہیں لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گروہ اس گھر پہ نہیں ہے تو آپ کسی لیے ڈیرہ میں جاتے ہیں ہمارا گروہ آج بھی گھر پہ ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم روکیشٹ اور مانتا اس ساتھ گھر سے یہ کرتے ہیں پیتا جی جلدی سے جلدی ہمارے بیچ میں آئیں اور اپنی گھر 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 سمالیں جو لگ کرتے ہیں کہ پینچیتے بناو اور اس گھر پہ کسی گروہ کو بٹھا دو ہمارا گروہ وہی ہے اور وہ ہی رہے گا کوئی اس گروہ بھی بنا ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی کہ ہمارا گروہ وہ نہیں ہے گروہ آج ہے اور وہ ہی رہے گا اور اس کے بیچ میں ہم رہیں گے ہمارا گروہ بہت سچا ہے سب دنیا کی شکشہ دیتے ہیں ماں باب بن کے رہتے ہیں ہم ان کی بیٹی ہیں یہاں ساتھ آٹھ کروڑ دنیا دس کروڑ دنیا آتی جاتی ہے اور ویسے دنیا آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں آ نہیں رہی یہاں تو ویسے کی ویسے سسنگ ہو رہا ہے ویسے چل رہا ہے ایک گروہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن ہمارے بیچ میں ہیں وہ گدھی بھی بیٹھتے ہیں سسنگ پڑتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں ہر بلاکوں میں جاتے ہیں شاہی کنٹینو میں جاتے ہیں اور آج بھی ہیں لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں گروہ نہیں ہیں گروہ ہمارے پاس ہیں لیکن دناوی گروہ ایک انسان کا ناتا وہ وہاں بیٹھے ہیں ہم یہی سرکار سے مانگ مانگتے ہیں اگر ہمارے گروہ سچی ہیں اور ہے تو سچے سب کو بھی پتہ ہے لیکن ہم جلدی سے جلدی ہمارے بیچ میں آئیں جو نشے پہلے لوگوں کو چھوڑائیں ہیں اس سے زیادہ بھی چھوڑائیں آکے ہماری یہی مانگ ہے دنیا سے بھی اور پراتھنا بھی ہے روکیشٹ بھی ہے سرکار سے کہ ہماری مانگ پوری کر دی جائے ہم روکیشٹ کر رہے ہیں ہاتھ جوڑے ہیں بینتی کر رہے ہیں جو ہمارے ستگور ہم کو سکھاتے ہیں وہ ہم شبت بول رہے ہیں آپ کی آستہ وشواش آج گروہ جی اوپر کتنی ہے اس سے چار گناہ زیادہ ہے جی چار گناہ سیوہ سمرن بھی چل رہا ہے لیکن ہم پھر بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے گروہ جیادہ سے جیادہ جیادہ سے جیادہ سنگت یہاں آ رہی ہے اور آتی ہی رہی وشواش تو اتنا ہے کی ہم اندر سے ندھ کھا سکتے لیکن باہر سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی یہاں سنگت آ رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے لوگوں کو بھی پلیس کو بھی وکیلوں کو بھی جج سب کو پتا ہے کہ یہ انسان جو ڈاکٹر گرمیت سنگھ جی ہیں یہ سچے ہیں اور سچے ہی رہیں گے لیکن ان کو یہ ہے کہ ایک قانون پاس کر دیا ہم نے ہم ان کو باہر کیسے نکالیں ہماری اس میں بیجتی ہوئے گی سماج ہمارے موہ پہ تھکے گا ہم نہیں چاہتے ہم تو کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں بولیں ہمارے سنگھ کے لئے اگر کوئی دعا کرتا ہے ہمارے سچے سنگھ ہیں وہ ہمارے بیچ میں واپس پھیر آئیں گے اور آج بھی ہیں ہم نہیں کہتے بھی نہیں ہیں لوگوں کے لئے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے موہ بند ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر گمیر سنت جی ہمارے باپ ہمارے خود خدا ہمارے تینے پاس شائیں ہمارے بیچ میں ہیں اور آج بھی آئیں ہمیں وہی شکشہ اور دنیا اور سماج میں بیٹھیں آکے لوگوں کو پتہ لگے کہ وہی سنت ہیں ہمارے لئے تو وہی ہیں جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے سنت ہمارے بیچ میں نہیں ہے وہی گدی ہے وہی ہمارے گروہ ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں ہم اس کی شکشہ پہ چلتے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے سیوہ سیونوں بیسے کی بیسے کر رہے ہیں جو دنیا کو انہوں نے بیج ہے بیج وہ بیج ڈال گئے ہیں وہ پھول پھیل رہا ہے بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے اور آگے بھی بڑے گا روپوں کے بارے میں کیا ماننا ہے آپ کا دیکھو جی لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہیں کوئی روپ نہیں ہے ہمارے گروہ جی پہ وہ لوگوں کو پسند تھا ہمارے دیرے والوں کو پسند نہیں ہیں اس لئے ان لوگوں نے چونہ کہ اگر یہ گروہ کو ہم اٹھا دیں یہاں سے ایسے تو یہ ہٹے گا نہیں دیرے والا نہ تو ڈرتا ہے کسی سے نہ ان کے جو بچے پیدا کرے ہیں یہ تو بھی نہیں ڈرتے یا ان کے خود کے جنم کے بچے ہیں وہ بھی نہیں ڈرتے جو ان کے ساتھ لگے ہیں وہ بھی بچے نہیں ڈرتے تو ایسے ہی کرتے ہیں ان سند کو یہاں سے لے جاتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ کہاں سے نکلے گا وہ کہتے ہیں کہ چمت کار دکھاؤ وہ تو پیر 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 اپنی سنگت کو اپنے بچوں کو اپنے شیشوں کو وہ تو پیر پیر پی دکھا رہے ہیں اور ریجلٹ نکال رہے ہیں اور بچے بھی ان کے ریجلٹ نکال رہے ہیں بھی ہمارا گروہ پاس ہے اسی لئے تو وہ سیوہ کر رہے ہیں ان کو وشواش ہے ان کے بیچ میں گروہ جی آتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے خود گروہ جی آ کے پکوڑیں نکالتے ہیں خود جیل جی سیوہ کرتے ہیں ہم سیمرن رکھتے ہیں اس سیمرن میں پیتا جی آتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں سیمرن کرتے ہیں جب لوگ آنکیں کھولتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں کہ گروہ میت مہارا جی یہی بیٹھے تھے شاہ ستنام جی یہاں بیٹھے تھے خود میں نے دیکھا ہے جو بندہ بولتا کہ ہم نے دیکھا ہے لیکن جس پہ بشواش ہے ان کے تو کانٹے ختم ہو جائیں گے اور جو بشواش ہی لکھے گا ان کے کانٹے چپ چپ کے وہ بڑے ہوئیں گے کیا سماج کو جرورت ہے گرو جی بہت زیادہ جرور ہے جی ہم تو بہت کشت پا رہے ہیں جب تک ہمارے گرو جی نہیں آتے گھروں میں بیماریاں لگ رہے ہیں دکھ لگ رہے ہیں اور جو بشواش کر رہے ہیں اس کے تو بیڑے پا رہے ہیں جی جو انسان اگر نام بھی لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج گرو یا نہیں ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم تھانے سے ڈر جائیں گے جیل سے ڈر جائیں گے وہ اس کے گھر میں تو دکھ آئے گئی آئے گا اور جو اس گرو پہ بشواش کر لے گا اٹل بشواش کرے گا کہ گرو ہمارے بیچ میں ہیں آج ہمارے ساتھ میں دکھ اور سکھ میں ہمارے گرو جی ہیں اور جو اس پہ بشواش کرے گا اس کا بیڑا پار ہے یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں لگاتار مانگ ہے جو گرو رامرہیم جی کی سماج کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اور لگاتار اپیل ہے جو سرکار سرکار سے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ سماج کو گرو جی کی سخت جرورت ہے آپ کی کیا رہا ہے جرور ڈالیے کمنٹ باکس میں دیکھتے رہیے دفیکٹ آئی اور سچ کا ساتھ دین انگلیش چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنیوال